ہلو ہی بڑی بڑی اس ویڈیو میں ہم اپی آئیز کے انڈ پوائنٹ کے بارے میں دیکھیں گے ایڈنٹیفائنگ اور انٹریکٹنگ ویڈ اپی آئی انڈ پوائنٹس پچھلے ویڈیوز میں ہم نے لیب سالو کی تھے لیب سالو کرنے کے بعد اب ہم اگلے ٹاپکس پہ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ انٹریکٹ کریں گے ہم اپی آئی کے ڈیفرنٹ انڈ پوائنٹس پہ پچھلے اس پہ ہم نے انڈ پوائنٹس ڈونڈنے کے ٹیکٹکس کو دیکھا تھا تو ابھی میں سٹارٹنگ پہ جاتا ہوں مطلب اس کا ون آف سکس پہ جاتا ہوں اور جب بھی آپ اپی آئیز کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہو یا جان رہے ہوتے ہو تو آپ کو برب سویٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ریڈی رکھنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس پرو نہیں ہے تو کمیونٹی ورشن کا بھی کوئی ایشو نہیں رہتے تو ایڈنٹی فائنگ اپی آئی اینڈ پوائنٹس تو میں اس کو ایک بار ریڈ کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو سمارائز کر کے اردو میں بتاؤں گا کہ اس میں اردو یا ہندی میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوئے ایڈنٹی فائنگ اپی آئی اینڈ پوائنٹس you can also gather a lot of information by browsing application that uses the API کرے کے آپ براوز کر کے اپلیکیشن کو براوز کرنے سے مراد کیا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک web security academy کا اپلیکیشن ہے میں اس پر continue کے بٹن پر کلک کروں گا back کے بٹن پر کلک کروں گا ریلوڈ کروں گا مطلب اس کی ادھر یہ جو لوگو ہے اس پر کلک کروں گا اس طرح کلک کر کر کے اور میں جو یہ جو ٹرائفک ہے میں اس کو capture کروں گا اپنے برب سویٹ کے ہسٹری کے ساتھ ٹھیک ہے target tab میں جا کر اس کو دیکھوں گا کہ مطلب کیا request responses ہیں اس کے اور اکانٹ کون سے endpoints پر hit جا رہی ہے ہے تو this is often worth even if you have access to API documentation کہہ رہے کہ اگر آپ کو API documentation آپ کے پاس available ہے تب بھی یہ آپ لوگ کی beneficial ہے آپ لوگ ہر ایک بٹن کے اوپر کلک کریں یہ ہی ایک طریقہ ہے اپلیکیشن کو اچھے طریقے سے جاننے کا جس طرح بھی میں ایک ان کرتا ہوں تو میری یہی روٹین رہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ سب سے پہلے اپلیکیشن پر login لے جاؤں جس اپی آئین پوائنٹ پر hit کرنا ہے مجھے کوئی چیز create کرنا ہے میں اس کو create کروں گا اس کو delete کروں گا مگر یہ بات یاد رکھو کہ foxy proxy اور آپ کا work configure ہو اور back end میں آپ یہ request اور response بعد میں جا کر دیکھو گے ایک بار آپ نے ہر بٹن پر کلک کر دیا ہر check box کو آپ نے on کر دیا ہر input box کو fill کر دیا submit کر دیا delete کر دیا update کیا یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے perform کرنی ہے ایک application کے اندر تاکہ اس کی آپ اپی آئین پوائنٹ کو دیکھ سکو کیونکہ کچھ اپی آئین پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ documented نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو باب سویٹ کی history یا target tab میں مل جاتے ہیں سہیے سہیے تو you can use باب scanner اور crawler to crawl the application then manually investigate the interesting attack surface by using باب وہی بات while browsing the application look for the patterns that suggests the API end point in the URL structure such as slash API جس بھی مطلب آپ کو request میں slash API ملا جیسا کہ یہ ایک request ہے آپ لوگ کو ملا ادھر target tab میں یا آپ لوگ proxy کی history میں گئے ادھر سے آپ کو ایک request ملی وہ آپ نے ادھر send کر دی ریپیٹر میں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس request پر slash API لکھا ہو ہے slash API slash users اس طرح کا کچھ تو slash API سے ہی آپ کو انداز ہو گا یہ API لکھ out for javascript files یہ ایک handy technique آپ javascript files کو دیکھو اس کے اندر API endpoints آپ کو ملنگ اس طرح کے these are this contains references to the API endpoints that uses that you haven't triggered directly via the web browser web burps scanner automatically extract some endpoints using crawlers but for more heavyweight extraction use JS link finder bf you can also manually review the javascript file in burps javascript files proxie history سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اکثر jas mimit app js link kira jas here you can target tab or extension target tab jas jas explode سکتے go javascript file javascript 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 files کے آخر میں ڈاٹ jas دیا ہوتا ہے url میں یا آپ mimit app میں accept دیکھ لوگے ایک extension ہے جو آپ کو extender option میں جا کر bf store میں jas link finder jas link finder کر کے ہے اس کے لئے میں ایک ویڈیو بناؤں گا کیسے اس کو use کر تو آپ اس کو install کرو اب میرے اس میں نہیں ہو گا شاید اس کا reason یہ ہے کیونکہ یہ older version مانگتا ہے یا کچھ ایسا ہے اس کا reason ہو گا پائی تھن میرے اس میں install نہیں ہے یہ کہ جائی thon ہو نا چاہیئے اس کا framework جائی thon بھی آپ install کر سکتے اس پر بعد میں ویڈیو سند روکیسٹ کرنا اور اس کا رسپونس انیلائز کرنا بس یہ چیزیں بس یہ بدا رہا تھا اب میں روکیسٹ سند کر آپ لوگ کو بتا جاتا کہ اس طرح سے آپ روکیسٹ سند کر کے بھیج دینا برپ انٹرور دس ایبل یو تو ایبزر ایپی ایوی ایویر ایویر یہاں زیادہ ایگسیس آف انفرمیشن دکھائی دے رہے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ یوزر کا آئیڈی چینج کرنا ہے کچھ ایسے کرنا ہے کہ دوسرے اکاؤنٹ کا دینا ہے دیکھو کہ اس کا تو انفرمیشن لیک نہیں ہو رہا اگر ہوا تو پھر وہ ایک آئیڈور کنسیڈر کیا جائے گا آئیڈور کیا ہوتا ہے مطلب آئیڈور بناتے ہو اس اے آئیڈی کو لے کر آپ آئیڈور بی کے کوکیز ادھر کوکیز جاؤں گے نا اور ادھر جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ آئیڈور بی کا ہوگا لیکن آپ اس کے اندر آئیڈی صرف آئیڈور آئیڈور بہت ہی زیادہ ہے آپ کی پہلی بگ شاید آئیڈور ہوگا میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیڈور کے طرف ضرور دیکھو جب بھی آپ لرننگ پاتھ کو پورا کرتے ہو دریکٹ جنپ کرو سرچ پہ لکھو ہیکر ون ڈاٹ کام نہیں لکھنا آپ لوگوں لکھنا آئیڈور آئیڈور لکھ لکھ کر ہیکر ون لکھ دو تو آپ کو جتنے بھی رپورٹ ملیں گے در ٹھیک ہے تو ان رپورٹ کو آپ لوگ نے ون بائ ون گو تھرور کرنا ہے تو یہ میں کم آؤں گا اپنے سیشن میں ٹھیک ہے یہ بھی میں ہم گو تھرور کریں گئے ان کی رپورٹ سکو اور ان میں بنائے گئے ٹھیک ہے تو یہ بات بتا جات ہے فار اگزمپل 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 انویسٹیگیٹ اگزمپل اپی ای ریسپون 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 جنگ ایٹی ٹی بی میتھڈ میمیٹ ہے اچھا اب کیا کرنا پہلے بھی ڈسکس کیا تا پیچ پوٹ اپڈیٹ کرتے ہیں پوست کبھی کبھ اپڈیٹ کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو پوست کرنے کے لئے زیادہ پوٹ اور پیچ پوست اپڈیٹ کرنے کے لئے بھی تو ڈیلیٹ کرنے کے لئے چیزوں کو کر اپریشن اپی آئیز کے اندر ہوتی اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہو کر اپریشن ایک سرچ مارو ایسے چیزیں سکھتے ہیں ایک سرچ مارو سی یو آر ڈی کر کے آپ کے پاس ادھر ایک اچھی سی اینالوجی آ جائے گی کر اپریشن لکھو میں اپریشن نہیں لکھا تو سوری فار اپریشن لکھو گے یہ تو اس نے چیز لا دی مطلب کر ایک اور بھی تھا تو اس میں کیا کر کر ریڈ کر اپ اپ ڈی کر نا کوئی بھی ہر اپ اپلیکیشن میں ازیاد تر یہ فیچرز ہوتے ہیں تو جتنے بھی کر اپریشن ہیں وہ اپ آئیز کر رہے ہوتے دلیٹ ہوتا ہے دلیٹ اپشن والے میتھن کا تو ہم نے کیا کر نا اپ اپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم نے اس کا ادھر گیٹ روکیسٹ کو ہم نے کیا کر نا گیٹ روکیسٹ کو ہم نے کر دینا پوس روکیسٹ پھر دیکھنا ہے کہ کچھ چیز چینج تو نہیں ہوئی کوئی ایرر تو ہمیں ریسپونس میں دیکھنے کو نہیں ملا اگر ایرر ریسپونس میں دیکھنے کو ملا دیکھو اب یہ کہ رہا کہ کوئی اور ایرر آئی پوس روکیسٹ کے رنلیٹ اور اسی طرح سے آپ پٹ کرو گے اس کو پھر آپ اس طرح ایرر کو انیلائز کرو ممی ٹائپ چینج کرنے سے مراد یہ کہ آپ کنٹن ٹائپ جو ہے ٹھیک ہے کنٹن ٹائپ کو چینج کر 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 گے لیٹس ادھر آپ کنٹن ٹائپ ایڈ نہیں ہے تو آپ کنٹن ٹائپ ایڈ کرو گے سلیش اپلیکیشن جیسن کرو گے ادھر سلیش ایپلیکیشن جیسن ٹائپ میں سٹی ایکس کو اٹھا دیتا ہوں اور اس کو بنا دیتا ہوں جیسن اور پھر آپ اس روکسٹ کو بجو گے دیکھو گے اور آپ کبھی کبھر ادھر ایڈ کرو گے جیسن ڈیٹا بھی اس طرح کے فارمیٹ میں آئی ہوپ آپ لوگوں نے پہلے جیسن ڈیٹا دیکھا ہوگا شاید جیسن ڈیٹا کو آپ ایسے ایڈ کرو گے آپ دیکھو گے ریسپونس کو انیلیز کرو گے مطلب یوزر نیم آپ نے کچھ بھی ڈال دیا کچھ بھی صحیح آپ نے سنڈ کر دیا تو آپ دیکھو گے ریسپونس کو ریسپونس میں کوئی ریفلیکشن نہیں ہوئی کوئی ایسی چیز سید ایسی انٹریکٹ وید اپی انپوائنٹ ریوی ایرر میسیج وہ ہی بتا رہے ایرر میسیج کو دیکھو ریسپونس کلوز لی سمتیمز دیز انکلید انفرمیشن ریسپونس 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 ایک بار کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو ایک ویلد HTTP روکست چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے کوئی خاص پیرامیٹرز رکار ہوں گے ایسی ایسی پیرامیٹرز کے لئے کوئی ون ٹو سیون ون ٹو سیون ڈا 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 دی رہا ہوں کوئی پیرامیٹرز رکار ہوں گے وہ کروگے اس اینڈ پوئنٹ کو ایدھر لاکھ ڈال دوگے ایدھر یوزرز کے آگے سلیش یوزر کے آگے آپ ڈال کے چیک کروگے اس طریقے سے آپ ریسپونس کو لیوریج کر سکتے آگے چلتے ہوں تو میں جتنا ہو سکے کہ اس کو پریکٹیکل بنا مجھے پتا ہے کہ یہ ایڈی پی میتھڈ سکتے ایڈی میتھڈ سکتے سکتے ایڈی کیا ہوتا ہے ایڈی میتھڈ جو ہوتا ہے وہ کسی سکتے ایڈی پرفارم کرنے کے لیے ہم اسم کرتے جیسے گٹ ریڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے دیکھا تھا ریٹریز ڈیٹا فران آسی ریسورس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے پیچ کی سمجھے پارشل چینجز مطلب آپ صرف ای میل چینج کرنا نیم نہیں چینج کرنا پاسورڈ نہیں چینج کرنا صرف ای میل چینج کرنا ہے پیچ رکیس مارنے پڑے گی صرف اور میتھڈز اللہ ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ مارک کے دیکھ ہوگئے تو آپ کو ریسپونس میں کیا ملے گا آپ کو ابھی تو اس پہ اللہ نہیں ہے یہ میتھڈ کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ نہیں شاید یہ میمی ٹیپ کی وجہ سے کر رہا ہو گا لیکن اکثر جب آپ جب بھی ہیڈر میں مل جائے گا ہیڈر کیا ہیڈر یہ چیز ہیڈر ہے ٹھیک ہے اور بہت سار ہیڈر ہیں یہ سارے ہیڈر 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 جاتا ہے تو روکویسٹ ڈی سی ریلائز ہو کے ڈی سی ریلائز مطلب اس کو سٹرنگ فارمیٹ سے اس کو ڈیٹا کے فارمیٹ میں کنوٹ کر کے بعد میں پھر سرور ریسپونس دیتا ہے میں اس شکل میں ٹھیک وہ بھی ہیڈر 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 اگر آپ کی نیٹورک بیسک سٹرونگ نہیں تو ایک نیٹورک میں سپورٹ بھی ہو سکتے مطلب کیسے ڈیولپن نے اس کو کنفیگر کیا ہو ہے تو آپ لوگ نے کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جا کر دیکھنا ہے ایسے گیٹ کو پوسٹ میں پوسٹ کو ڈیلیٹ میں ڈیلیٹ کو پوٹ میں ایسے چینج کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس جسے ضرور یہ کہ آپ سارے میتھڈ کو ٹیسٹ کرو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ سارے چیک کرو گے تو آپ کو اٹھیک سرفیس کی اپنی اپنی چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں کوئی ریٹن ڈاکومنٹیشن میں اس طرح نہیں بتائیں گا کہ یہ اینڈ پوئنٹ گیٹ کو سپورٹ کرے گا پوست کو بھی کرے گا وہ صرف بتا دیں گے کہ اس کام کے لئے پوست کرے گا اس پوست میتھڈ 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 بھی کام کرتا ہے تو یہ چیز نہیں بتائے گی پوست کریئیٹ نیو ٹاسک دیلی ٹیلی 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 سمپل مطلب یہ چیز یہ میتھڈ اسی کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں آپ نے بیلٹ ان HTTP برپ لیسٹ ان برپ انٹرودر سائیکل تھو ارینج آف میتھڈ کہ رہے کہ آپ نے HTTP برپ انٹرودر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یوز کر کے بتا دیتا ہوں مجھے چیک کرنا ہے ان کے تمام کے آپشن کون کون سے آلاؤڈ ہیں میں اس کو ریپیٹر کروں گا انٹرودر کروں گا سواری انٹرودر کرنے کے بعد اس کو کلیئر کروں گا کلیئر کرنے کے بعد اس پر ادھر کلیئر کروں گا ٹھیک ہے تو ادھر ایڈ کر دوں گا اس کے بعد میں ادھر اس نہیں ہوئے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے خود سے تین چار میتھڈ پٹک نے ایش ٹی 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 ورپس ٹھیک ہے تو یہ سارے میتھڈ ہیں آپ کو مطلب اس طرح بتا دیں گے چیک کر کے بس آپ نے کیا کرنا سٹارٹ اٹیک کر نا اگنور کر کے تو یہ کیا تو یہ میتھڈ ہوتا ہے آپ انٹروڈر کو یوز کر کوئی بھی مطلب روکیسٹ کے کوئی کسی بھی پارٹ کو اگر آپ اس پیرامیٹر کو فرز کرنا چاہتے ہو اس کو آپ سیلیکٹ کرو پوزیشن میں جاؤ گے پیلوڈ میں جاؤ گے پیلوڈ میں جا کر اپنا پیلوڈ آگے جلتے یہ تھوڑا ریسپونس کی لیے تیم لے رہے ورنہ یہ ریسپونس بھی دیتا ہے اکثر اثر تو آگے جلتے ہیں کیا کہہ رہے اچھا اگر تیسٹنگ اگر تیسٹیو میتھو تیسٹیو لو پریارٹی اوبجیکٹس دس ہیلپ میک شور تیو آوائید آنن نمبر دوگے آپ کوئی ٹاسک کر رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ نمبر ٹاسک کا دوگے کہ مطلب آپ تین ٹاسک کر کرنا چاہتے جیسن فارمیٹ میں آپ بتاؤ گے کہ آپ تین ٹاسک کرنا چاہتے ہو یا ادھر آپ بتاؤ گے کہ ادھر پیرامیٹر میں کہ آپ ایک ہون سے لے کر مطلب ان لیمٹیڈ کر دیا اور ان لیمٹیڈ مطلب ٹاسک کریٹ ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ اپلیکیشن ڈوس ہو جائے گی ڈوس اٹیک میں چلا جائے گا تو ڈوس اٹیک وہ نہیں چاہتے ہیں اکثر آپ جب بگ باؤنٹی پروگرم مجاتے ہو کسی بھی پروگرم مجاتے ہو کہیں گے کہ ڈینائی آف سرویس آلاؤڈ نہیں ٹھیک تو ان چیزوں میں آپ لوگ پریز کریں باقی چیزیں صحیح ہیں continue رکھیں گے اس کو اور اب کیا کہہ رہے کہ identifying supported content types meme types بھی کہتے ہیں content types بھی accept expect data in specific format ہمیشہ وہ کسی نقصی format میں data کو expect کرتے ہیں format بہت سارے ہوتے ہیں let's say یہ والا format اگر میں پیچھے چلا جاؤ اس پہ text slash html تو ہو سکتا ہے یہ request text slash html expect کر رہا اور ہو سکتا ہے کہ یہ request text slash html کے بجائے کوئی اور expect کر رہا ہو ایسا کوئی application slash json slash xml application slash xml اس طرح کوئی data expect کر رہا ہو تو وہ آپ لوگ accordingly دیکھ ہے کہ مطلب error کیوں آرہ ہے کبھی کبھر content type کے وچہ سے error آرہ ہوت ہے تو آپ لوگ نے content type change کرنا send request کو آپ کو valid resource ملے گا they may therefore behave differently depending on the content type of the data provided in the request change in the content type may enables you triggers errors that disclose information errors کے اندر آپ کو زیادہ تر information ملیں گے pay end point یا کچھ ایسے data ملیں گے آپ کو help کریں گے اپنی request کو leverage کرنے میں بات یاد رکھیں بائی passing flood defenses اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ defenses کبھائر ہوتے ہیں let's ایک rate limit لگا ہو ہے اس نے slash api slash otpa اس پہ rate limit لگا ہے تو اب لوگ کیا کروگے post request کو آپ get کروگے تو content type کو sometimes content type just change کرنے سے بھی مطلب rate limit گائب ہو جاتی اور آپ otp کو fuzz کر 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 at the end آپ guess کرتے ہو otp ویسے بھی 6 digit کا ہوتا ہے تو 10 thousand around about 1 lakh سے ہو جاتا ہے مطلب برب intruder میں بھیج دو گے برب intruder میں بھیج کر آپ اس کو کیا کروگے number select کروگے اس کی options میں number select کروگے number select کرنے کے بعد بتاؤگے کہ یہ 6 number ہو کمز کھوں تو آپ 6 0 دوگے اور اس کے بعد آپ 9 کو اس طرح 6 دب ہوگے اور اس کو step 1 کر کے آپ چلا دوگے ٹھیک ہے تو ignore کر اس start attack کرے گا مطلب otp کو کرنا start کرے گا لیکن اب ادھر نہیں ہوا کیونکہ میں نے غلط select کی ہو ہے اکثر otp ادھر ہوتے ہیں یا کوئی parameters میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے وہ specific area کو select کرنا let's say parameter otp ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے باقی جگہ پہ clear کر کے clear کر کے صرف اس processing logic for example an api may be scared when handling json data but suspect to inject attacks when dealing with xml مطلب json data میں اگر deal کر رہا ہے لیکن اگر xml data accept کر رہا ہے xx ایک attack ہے xx attack xml external entity اس کا نام ہے ٹھیک تو وہ attacks possible ہو جاتے ہیں اور بہت سارے دوسرے injection type attacks ہوتے ہیں وہ possible ہوتے ہیں تو ان چار چیزوں کی آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے api کو ٹیسٹ کرتے ہوئے change the content type modify the content type header then format the request body accordingly آپ لوگ content type header کو change کرو اور اس کی جو body ہے اس کو accordingly change کرو اس سے بعد کیا ہے جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ let's say آپ نے content type لا دیا application JSON کر دیا application JSON 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 کر دیا تو آپ دوں نے ادھر کیا کرنے make sure کرنے body میں آپ post to quest body یہ ڈال ہوگی body میں آپ نے صحیح format کی JSON format کا ڈالنا ہے اگر آپ نے syntax غلط ہوگی تو request آپ کی ادھر سے ایک error bank دے گا جو آپ نہیں چاہتے ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر ادھر application JSON نہیں ہوا تو let's say change method کرتا ہوں اور content type ہوا اپ لوگ کا application slash x www form on url encoded url encoded صحیح تو اس میں کیا ہوگا کہ parameter آجائے گا تو آپ parameter میں ڈال دو گے جی اچھ کچھ کر کے اگر آپ users ڈالنا جاتے ہو users ٹھیک body میں تو آپ end operator لگاؤ گے اور users کر کے equal لگاؤ گے 123 کیونکہ وہ پہلے JSON format میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اب آپ لوگ نے content type change کر دیا تو آپ لوگ کو accordingly آپ لوگ نے یہ data کو بھی change کر نا ہے تاکہ آپ لوگ کی valid request ہے اور error آپ کو نہ حمل ہے آپ لوگ آسانی سے اپنا کام کر سکھیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں You can use content type convert converter ایک ہے اس کو آپ install کر سکتے ہو اس کو install کرنا feasible ہے میں نے کبھی use نہیں کیا لیکن میں use کر کے آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گا content type converter یہ بھلا ہے آپ اس کو install کر سکتے ہو یہ اٹومیٹک کیا کرے گا اگر json کو xml میں xml کو json میں convert کرے گا تو یہ beneficial ہوتا ہے sometimes ٹھے اس کی explanation ہے دی ہو ہے extension converts data submitted within the request between various common formats json to xml xml to json body parameters to json body parameters json میں convert کر دی body parameter xml میں convert کر دی this is useful discovering vulnerability that can only be found by converting the data and content type جب کوئی vulnerability content type کو change کرتے ہوئے آپ find کرتے ہو تو اس کی لئے یہ بہت helpful ہے for example if an original request submits the data using json let's say json format data submit کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ we can attempt to convert the data to xml ہم accept xml form ہم دیکھیں گے xml form کو application accept کر رہے ادھر xml xml forms بہت سارے ہوتے ہیں اس طرح xml کر کے لکھے ہوتے میں اب آپ کو جس چنرل آئیڈیا دے رہا ہوں xml کی xml form اس طرح کے ہوتے میں بھی آئی رہا ہوں but اس طرح کے ہوتے اس میں users ٹھیک کر کے اس طرح کچھ ہوتے تو کہہ رہا کہ اس content type کو change کر گا وقت type application بجائے کرنے کے بجائے application JSON کرنے کے بجائے xml کرتے گا ٹھیک ہے تو یہ تو converter کی بات ٹھیک ہے وہی بات بتا رہے we can then look for the vulnerability like xx injection which would not or as in context of JSON end point JSON end point میں آپ کو ایک سکسی نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ نے content type کو change کرنا ہے تو sometimes ایک سکسی possible ہوتے ہیں وہ روکست دیکھنا ہے روکست بیج کر دیکھنا وہ اس ٹپک کے 8 کے آگے دیکھیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارا identifying supported content types آگے ہم چلیں گے دیکھیں گے کیا چیز ہے تو اس میں ہے یہ lab finding and exploiting and unused API end points ہم نے ایک unused API end points کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد کر دیتا ہوں یہ lab کو اگلے ویڈیو کیلئے چھوڑ دیتا ہوں تو آج کے لیت نہیں ملتے نیکس روڈیو اب تک کے لیے بائی بائی